اللہ ہم اللہ اللہ ہم اللہ اللہ ہم اللہ اللہ ہم اللہ اپنے نفسوں کو بچائیں دشمن کی پوری سازش ہے کہ آپ ایک گناہ کریں اور آپ کا ایک گناہ آپ کو فجر کی نماز میں نہ اٹھائیں وہ آپ کی ایک نماز قضا کروانا چاہتا ہے وہ آپ کی ایک نگاہ کو حرام کی طرف متوجہ کرانا چاہتا ہے ایک نگاہ اور آپ جانتے ہیں امام خمینی کہتے ہیں کہ ایک نگاہ نامحرم انسان کو صدیوں کی فاصلے پر پھیک دیتی ہے میری تو زندگی صدی ہے ہی نہیں اور میں نے ایک اور عالم کا کال پڑھا جو کہتے تھے کہ ایک نگاہ نامحرم دو ہزار سال پیچھے پھیک دیتی ہے دو ہزار سال میری تو عمر رہی ہے میں اب کتنا جیوں گا پچاس سال پچاس سال بھی جیتا ہوں تو میں ایک ہزار نو سو پچاس سال مائنس ہوں اس لیے کہا ہے کہ شب قدر میں جاگو اور عبادت کو ایک رات ہزار مہینوں سے افضل ہے رات یعنی ایک رات میں ویکنڈ ٹرل مینی ایرز ایک رات میں سمجھیں اپنے دلوں کو پاک کرے ہیں میں بھرال جوان بیٹھے واقعہ میں پہلے کئی دفعہ پڑھ چکوں بھرال ان کے قلوب کے منور کے لیے کہ کتنا اہم ہے یہ جوان میر دامات کا واقعہ جو عالمدین تھے ان کے لیے جو ان کے والد کے لیے گا جاتا ہے اسوان کا واقعہ اسوان میں تھے بادشاہ کے گھر جو بادشاہ تھا اس کی گھر میں جگڑا ہو گیا ایک بیٹی بادشاہ کے گھر سے نکل گئی بادشاہ کو پتہ چلا کہ اہلِ حرم میں سے بیٹی نہیں ہے کہاں ڈھونڈو پورے شہر ڈھونڈتے رہے نہیں ملی رات اور واپس آگئے صبح جب ہوئی تو بیٹی واپس آگئی گھر والوں سے پوچھا بیٹی سالم ہے کہاں بیٹی سالم ہے کہاں بیٹی کو بلاؤ بلو کہاں گئی تھی کہاں میں ناراض ہوئی تو گھر سے نکل گئی مجھے بادشاہ نہیں میں چلتے جلتے رات ہو گئی بزار میں میں نے دیکھا کہ سب تو بند تھا ایک دروازہ کھلا تھا وہاں سے روشنی آ رہی تھی میں اندر گئی تو دیکھا کوئی مدرسہ سا ہے اس میں ایک ہجرے میں شما جل رہی ہے میں اندر دیکھا تو ایک لڑکا بیٹھا وہاں کچھ لکھ رہا تھا تو میں اندر آیا تو میں نے جب اسے کہا کہ اور اس نے مجھے رات گزاری اور میں واپس آگئی اس نے کہا تم نے کھایا کیا کہا اس کے پاس پیاس اور روٹی تھی اس نے مجھے وہی تھی اس نے کہا اس نے کیا کھایا کہا اس کے پاس تھائی ایک بندے کا کھانا کہا اس لڑکے کو بلاؤ اس طالبین کو بلاؤ اس لڑکے کو بلائیا کہا کہ تم نے میری بیٹی کو دیکھا تھا کہا جب یہ ایک دفعہ اندر آئی تو ناگاہ نہیں طور پر میری اس پر نگاہ پڑی کہا کیسا پایا کہا میں نے اس سے پہلے کسی کو دیکھا نہیں تو میں نے اس سے بہتر کسی کو دیکھا ہی نہیں آج تک کہا تو پھر کیا وجہ تھی کہ یہ ساری رات تمہارے کمرے میں رہی ہے تم نے اس کو دوسری دفعہ نہیں دیکھا یہ جوانوں کے لئے وہ کہتا ہے کہ میں رات کو اس نے اپنے ہاتھ کو اپنے لباس میں رکھا ہوا تھا اس نے کہا کہ میں جب رات کو میرا نفس کھشتا تھا تو میں اپنی ایک انگلی کو اس جلتی ہوئی کندیل کے اوپر رکھ دیتا تھا اور خدا سے کہتا تھا خدا میری عفت اور آقدامنی کو بچھا لیں میں تیری باہرگاہ میں گناہگار نہیں آسکتا کہتا ہے پھر رات گزرتی تھی تو پھر میں دوسری انگلی کہتا ہے اس طرح میں نے اپنی پھر اس نے اپنا ہاتھ نکالا اس کا پورا ہاتھ جلا ہوا تھا کہا میں نے ساری رات ایک ایک کر کے اپنے امیلیاں کو جھلا دیا اور صبح ہوئی کیوں عزیزان ہے کیونکہ آتش جہنم کئی زیادہ خطرناک ہیں اس آنکھ سے بہت خطرناکھ میرا چوتھا امام سجدے کی حالت میں ہے گھر میں شور ہوا کہ آکھ لگ گئی ہے امام نے سر نہیں ہٹھایا جب امام سر سے اٹھے تو لوگوں نے کہا کہ مولا آپ کو وہ گھر میں آگ لگئی تھی امام فرماتے ہیں کہ وہ جو آخرت کی آگیا وہ اس آگ سے زیادہ خطرناک ہے خطرہ ہے متوجہ ہوں یہ تھوڑی دیر کی لذت ہے میرا امام مولا کائنات علی جب نعبی طالب علیہ السلام مولا کائنات فرماتے ہیں کہ گناہ کی لذت تھوڑی دیر کے لیے ہے اور اس کا پشتاوہ بہت دلانی ہے بہت لبا ہے گناہ کرتا ہے نا اس کی لذت اس کا مزہ تھوڑی دیر آتا ہے لیکن اس پہ شرمندگی بہت دیر تک رہتی ہے اپنے آپ کو بچائیں اپنے آنکھوں کو اپنے وجود کو پاک کرے اس پاکیزگی کا خریدار